اسلام علیکم سٹوڈنٹ اوف زی کلاس 3.2 کا آسٹ فرسٹ لیکٹر ہے اور آورال آپ کے ساتھ فیفتھ لیکٹر ہے میرا ٹھیک ہے 3.2 کا کوسٹر نمبر فرسٹ کیا ہے سیپریٹ دا فولنگ انٹو ایون اینڈ اور نمبرز بیتاوٹ کیرنگ ڈوی ایو نیچے اس نے کچھ ویلیوز دی ہوئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کیا کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے کس میں ایون میں اور اور میں ایون اور اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایون اور اور میں بیفرنس کیا ہوتا ہے ایون نمبرز وہ ہوتے ہیں جو ٹو کے ٹیبل پہ آتے ہیں جیسے ٹو فور سیکس ایڈ ٹین ٹھیک ہے اور بھی ٹویل فورٹین مغیرہ یہ کیون سے ہے ایون نمبرز جو کس پہ آتے ہیں ٹو کے ٹیبل میں آتے ہیں اور اور نمبرز وہ جو ٹو کے ٹیبل میں نہیں آتے ٹھیک ہے ایون نمبرز وہ جو ٹو کے ٹیبل میں آتے ہیں اور اور نمبر وہ جو ٹو کے ٹیبل پہ نہیں آتے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کونسا even ہے اور کونسا odd ہے ہم نے last والا جو digit ہے اس سے ہم نے اس کے پر چاند کرنی ہے کہ یہ even ہے کہ odd ہے question number first کیا ہے اس کے last پر کیا ہے three ہے three جو ہے ہمیں بتائیں کہ two کے table میں نہیں آتا یہ کیا ہے odd ہے ٹھیک ہے یہ even نہیں ہے اور کیا ہے odd ٹھیک ہے یہ کیا ہے odd ہے اس کے last پر بھی one آ رہا ہے ہمیں بتائیں one جو ہے وہ two کے table میں نہیں آتا یہ کیا ہے odd ٹھیک ہے میں ساتھ لکھ دیتی ہوں یہ زیادہ ہی زی ہو جائے یہ بھی کیا ہے odd اس کے last پر four آ رہا ہے تو four جو ہے وہ two کے table میں آتا ہے تو یہ کیا ہے even اسی طرح یہ nine جو ہے وہ two کے table میں نہیں آتا یہ کیا ہے odd یہ five جو ہے five کے last پر zero ہے zero کی اپنی کوئی value نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم نے کیا کہنا اس کو پورے کو لینا ہے تو یہ بن گیا ten ten جو ہے وہ two کے table میں آتا ہے یہ بھی کیا ہے even number یہ بھی even number ہے یہ four four بھی even number ہے seven جو ہے وہ odd number ہے one جو ہے یہ بھی odd ہے zero کی اپنی کوئی value نہیں ہوتی اس لئے ہم نے کیا کہنا اس کے ساتھ twenty کو بھی لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ twenty جو ہے وہ two کے table میں آتا ہے یہ بھی even number ہے eighty بھی even number ہے اور five جو ہے odd number ہے ٹھیک ہے question number two which of the following numbers are visible by three by four and five کچھ سو values اس نے دیا ہے اس نے کہا ہے بتائیں کہ یہ three پہ four پہ اور five پہ visible ہیں کی نہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو three پہ divide کرنا ہے پھر بعد میں four پہ کرنا ہے اور پھر five پہ کر کے ہم نے بتانا ہے کہ یہ visible ہے یا یاکن نہیں seven six اور two کو ہم نے three پہ divide کیا جب ہم نے اس کو three پہ divide کرنا ہے تو last میں ہمارا answer جو ہے وہ zero آنا چاہیے اگر تو zero کے علاوہ کوئی digit آئے گا تو وہ جو ہوگا وہ divisible divisible نہیں ہوگا جیسے اس کے last پہ کیا ہے two تو یہ کیا ہے یہ divisible نہیں ہے اس کے last پہ کیا آیا zero تو یہ کیا ہے divisible ہے اس کے last پہ بھی two آیا یہ جو ہے وہ divisible نہیں ہے اب میں آپ کو اٹھاؤں کی divide کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے seven six اور two کو three پہ کرنا تھا three پہ کیسے divide کریں three کا table ہم نے three کا table ہم نے اس value تک پڑھنا ہے کہ ہمارے پاس یا تو seven آ جائے اگر seven نہیں آنا تو seven سے نیچے جو بھی digit ہے وہ آنا چاہیے جیسے three کا table ہم نے two تک پڑھا six آئے گا three کے table میں seven نہیں آتا seven سے نیچے six آتا ہے six آ گیا ٹھیک ہے ہم نے seven میں سے two کو minus کیا نیچے کیا آ گیا one یہ والا جو six ہے ہم اس کو نیچے لے آئے اب three کا table ہم نے five تک پڑھا تو کیا آ گیا fifteen three کے table میں sixteen نہیں آتا ہم نے کیا کیا نیچے والی value دیکھی fifteen آتا ہے تو ہم نے کیا کیا three کا table five تک پڑھا تو کیا آ گیا fifteen اب sixteen میں سے five کو minus کیا نیچے کیا آ گیا one ٹھیک ہے اب یہ والا two ہم اس کو نیچے لے آئے یہ twelve بان گیا three کا table four تک پڑھا کیا آ گیا twelve ٹھیک ہے اس طرح یہ کیا ہے divisible by three three پہ divide ہوتا ہے اسی طرح ہم نے seven six اور two کو four پہ divide کیا divide کرنے سے ہمارا answer کیا آیا two تو two جو ہے اس سے یہ شو کر آ رہا ہے کہ جو seven six اور two ہے وہ four پہ divisible نہیں ہے ٹھیک ہے is not divisible اسی طرح ہم نے seven six اور two کو five پہ divide کیا جب ہم نے divide کیا ہمارا answer two آ گیا اس لئے یہ بھی کیا ہے not divisible ہے اگر ہمارا answer zero آ جاتا ہے تو کیا ہے divisible ہے اور اگر کوئی value آ جاتی ہے one two three four five کوئی بھی value آ جائے تو وہ not divisible ہے یہ والا question یہ بھی same to same آپ نے ویسے ہی کرنا ہے پہلے three پہ آپ نے divide کرنا ہے پھر four پہ divide کرنا ہے پھر five پہ divide کرنا ہے اور last پہ آپ نے دیکھنا ہے اگر تو zero آ گیا تو وہ divisible ہے اگر zero نہیں آیا کوئی بھی value وہ divisible نہیں ہے یہ بھی divisible نہیں ہے یہ کیا ہے یہ divisible ہے ٹھیک ہے یہ divisible ہے next کیا ہے three six nine اور two اس کو ہم کریں گے پہلے three کے ساتھ کریں گے پھر four کے ساتھ کریں گے اور پھر five کے ساتھ کرنے سے مارا اس کا answer کیا آیا two تو یہ جو ہے divisible نہیں ہے یہ divisible ہے یہ نہیں ہے اس کا بھی last پہ ہم دیکھیں گے divisible ہے اور یہ نہیں ہے یہ بھی divisible ہے six question یعنی آپ کو کروا ہے باقی جو ہیں آپ نے کیا کرنی ہے ان کی practice خود ہی کرنی ہے جب تک practice نہیں کرو گے آپ لوگ کو اس کو سمجھ نہیں آئے گی اچھے سے آپ لوگوں نے اس کی practice کرنی ہے ٹھیک ہے اور نوٹس بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کے complete کرنے ہیں آپ کو